اسلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو زلفکار علی ببر کے جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے سانیہ مرزا اور شویب ملک کے علید کی ہوئی اس کی وجوہات کیا تھی کس بنا پر علید کی ہوئی آپ سانیہ مرزا کیا کر رہی ہیں اور کہاں پر ہیں اور یہ علید کی انہوں نے کیوں کی کیا وجوہات بنی سارے معاملے کی اور اس کے علاوہ شویب ملک اب کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ہٹ کے موضوع ہے لیکن بڑا دلچسپ باتیں ہیں بڑی دلچسپ قسم کی معلومات ہیں آپ سے گزارش یہ کے چینل کو لائک کریں بلکہ سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو چینل کیسا لگا بہت شکریہ نیچے ڈسکرپشن والے لنک کینڈلی فالو کر لیں تاکہ آپ تک بروا خبریں پہنچتی رہیں دیکھیں شویب ملک کی جب شادی ہوئی تھی سانیا مرزا سے تو بہت زیادہ میڈیا میں دھوم ہوئی دوہزار نو دس کی بات تھی بہت زیادہ دھوم مچی میڈیا میں بڑا واویلا ہوا نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ انڈین میڈیا میں بھی یہ اس ٹیمپر ظاہر ایک کرکٹ کے بہت بڑے سٹار تھے اس سے کچھ عرصے پہلے اور وہ ٹینیس کی سٹار تھی سانیا مرزا تھے تو دونوں مسلمان لیکن ایک بھارت سے اور ایک پاکستان سے تو ظاہری سی باتیں بات تو ہونی تھی اور بات ہوئی اور ہوتی رہی لیکن ان میں آپس میں انڈیسٹیننگ نہیں ہوئی اس کے بہت ساری وجوہات تھی ایک تو یہ تھا کہ شویب ملک کی پہلے بھی ایک شادی ہوئی تھی وہ رخصتی اس طرح سے سانیا مرزا کی طرح نہیں ہوئی تھی جو عائشیاں والا کیس تھا آپ کو یاد ہوگا وہ بھارت میں ہوئی تھی انڈیا میں ہوئی تھی وہ والی چیز تھی سیال کوٹی جو ہے شویب ملک عاشق مزاج قسم کے انسان ہیں اور یہ دل پھینک قسم کے آدمی ہیں اور یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عورت کے بغیر نہیں رہ سکتے تو یہ اس قسم کے انسان ہیں لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک ہی نیچر کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کو ملاتا ہے تو سانیا مرزا بھی کچھ انہی خیالات کی تھی اور اسی مزاج کی تھی اور بڑی براؤن مائنڈٹ خاتون ہیں اور بہت زیادہ روشن خیالیں اور بہت ساری چیزیں خیر یہ تو ساری شویب ملک کو باتیں پتا بھی تھی زیادہ تر اس میں سے اور جو نہیں بھی پتا تھی تو وہ اتنی زیادہ اقتلافات کا وجہ نہیں بنی ٹھیک ہے ناغواری تو ضرور گزرتی ہے اور اچھا نہیں لگتا لیکن اتنا زیادہ وہ ایشو نہیں ہوا اور بھی بہت سارے ایشوز تھے بہت ساری چیزیں تھی اور بہت سارے معاملات تھے جن پر ان کے انڈسٹیننگ کبھی ہو نہیں سکی ان کا اولاد بھی ہوئی لیکن پھر بھی ان کے معاملات چلتے رہے اب اس وقت ظاہریں دونوں میں سپریشن ہو چکی ہے اور بلکل ڈائیواز ہو گئے الہدگی ہو گئی اور بلکل کانونی طور پر دونوں الگ الگ ہو گئے اور اس کے بعد وہ اپنے ملک چلی گئی اور یہ اپنے ملک اور یہ زیادہ تر دوبائی میں بھی رہتے تھے اکثر جب شادی ہوئی تھی جب بھی انڈسٹیننگ ہوئی تھی کہ دونوں اپنے اپنے ملکوں کی شہریت رکھیں گے اور ویزا پر ٹریولنگ کیا کریں گے اور شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی سیال کورٹ میں الگ ولی ماہ ہوا تھا دوبائی میں الگ اور ریسپشن تھا ان کا اور انڈیا میں الگ تاہدرباد دککن میں اور پھر یہ سارے معاملات چلے تھے خیر اب شویب ملک نے تو اپنی ایک اور پاکستانی اداکارہ سے شادی کر لی اور وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور فیل وقت تک تو وہ خوش ہیں خوش آلے ہیں لیکن ثانیہ مرزا نے کسی سے ابھی تک شادی نہیں کی اور وہ کسی کے ساتھ اس طرح کی لائف نہیں گزار رہی ہے کہ ایک ہزبینڈ فائف والا کوئی تعلق نہیں ہے ان کی اس وقت اگر وہ ترجیحات کیا ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا ان کی تقریبا سات کروڑ سے زیادہ کی جو ریجسٹرڈ مالیت ہے انڈین روپیز میں اس میں سے دوبائی میں بھی ہے ان کی اور بھارت میں بھی ہے اور وہ ان دونوں جگہوں پر رہتی ہیں لیکن اچکل وہ جو ہے ان دنوں اگر دیکھا جائے تو وہ انڈیا میں ان کا ٹائم زیادہ گزر رہا ہے اور وہ اہدراباد دکن میں اپنا زیادہ ٹائم گزار رہی ہیں کیونکہ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ وہ سیاست میں انوالمنٹ جو ہے ان کی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ سیاست میں حصہ لینا چاہ رہی ہیں اور سیاست میں وہ باقاعدہ طور پر اترنا چاہتی ہیں اور ان کی خواہش یہ کہ جس طرح عمران خان ایک اسپورٹسمن تھے اور سیاست میں آئے اور انہوں نے ملک کے سب سے بڑے عوضے تک پہنچے وزیراعظم بنے پاکستان کے جس طرح صدو جو ہے سیاست میں کافی آگے گئے بھارت میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح کپل دیو دیکھا جائے اور دیگر لوگ بہت سارے لوگ جو ہے سیاست میں آ کر کافی آگے تک گئے یا بینظیر بھٹو جس طرح تھی وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ابھی اس طرح نام ہو اور اس طرح وہ آگے بڑھ سکے تو اب وہ سارا فوکس اپنا سیاست پر اور پرسنل لائف پر کرنا چاہ رہی ہیں کیونکہ ظاہر اسی باتیں انڈیا اور پاکستان کے رشتے ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ چیز پوسیبل نہیں تھی کہ وہ کسی سیاست میں جا سکے پاکستان کی بہو ہوتے ہوئے وہ سیاست میں جائیں ایسا پوسیبل نہیں تھا اور تو آپ کو پتائے کہ ایسے لوگوں میں کیریئر کی کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور کیریئر کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ایک بڑی وجہ بنی ان کی علید کی کی ویسے بھی کوئی اچھی انڈیسٹیننگ نہیں تھی جیسے کہ اسی دوران انہی دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلینڈ کے شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوئی تھی اسی دوران جو ہائی لائٹ ہوئی چیزیں اس دوران دوہزہ دس میں غالباً ہوئی تھی تو ان کی شادی میں یا ان کو انڈیسٹیننگ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیل انڈیسٹیننگ تھی بہت سارے لوگوں کی نہیں ہو پاتی ہے آئیڈیل انڈیسٹیننگ بے شک ان کی پسند سے شادی ہو ان کے افیر چلے ہو ان کی انگیج میں ٹرائی ہو ان کے بڑے معاملات رہے ہو لیکن یہ چندی لوگوں کے حصے میں آتی ہے کہ اس واجی زندگی میں ان کو سکون مل سکے تو وہ سانیہ مرزا یا شویب ملک کو نہیں مل سکا ایک دوسرے سے شویب ملک کی جو آفیشل کہا جاتا ہے کہ آفیشل مبینہ طور پر یہ اب تیسری شادی ہوئی ہے جو ریکارڈ کے حساب سے اور اس کے علاوہ تو کہہ رہے ہیں وہ ان کا ذاتی میٹے رہے ہیں ہم نے ڈسکس نہیں کر سکتے سانیہ مرزا کی تو ظاہر ایک ہی تھی اور باقی جو معاملات ان کے رہے ہیں ان کی دوستیاں اور وہ چیزیں تو خیر کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں یہ ساری چیزیں رہی تو اب وہ اس وقت اس پوزیشن پہ ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان شاید کبھی نہ آئیں اور پاکستان کی طرف لوٹ کر وہ نہ دیکھیں اور ان کی پاکستان میں جو زندگی گزری ایک کہیں تھے ان کی یادیں تو وابستہ رہی انہوں نے کہا کہ میری یادیں تو پاکستان سے بہت اچھی اچھی بھی وابستہ ہیں پاکستان کے لوگوں سے بھی بہت اچھی وابستہ ہیں وہاں کے لوگوں نے پیار بھی دیا محبت بھی دی لیکن کافی تلق یادیں بھی ان کی وابستہ رہی پاکستان کے ساتھ پاکستان کے کچھ لوگوں کے ساتھ جیسے کہ ان کا سسرال تھا ان کے ساتھ اور ان کے جو رفقہ تھے شویب ملک کے ساتھ حالانکہ ان کی بڑی دوستی تھی ان کی ایسی انڈسٹیننگ رہی کہ میابیوی تو تھے دوست بھی تھے لڑتے بھی تھے یعنی کہ ایک ایک گھنٹے میں ان کی لڑائی بھی ہوتی تھی محبت بھی ہوتی تھی پیار بھی ہوتا تھا اس کا اظہار بھی ہوتا تھا اور ساتھ گومنا پھر نہ بھی ہوتا تھا لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ان میں اقتلافات کافی شدت کے ہو گئے تھے اور آپس میں باتچیت بنتی کوئی ایک دوسرے سے ریلیشنشپ میں بھی نہیں تھے کہا جا رہا ہے کہ کافی عرصے سے ان کا ریلیشنشپ بھی نہیں تھا اور ظاہری سی باتیں میڈیا پر یہ چیز اناؤنس نہیں کی گئی تھی اور یہ جو آخری فیصلہ تھا اس ٹانس سے لیا تھا یہ ظاہری سانیہ ملک کی طرف سے ہی فیصلہ کیا گیا تھا اور شعب ملک نے آخر تک کوشش کی تھی کہ کسی طرح وہ اس رشتے کو نبھا سکے دنیا دکھاوے کے لیے ہی وہ نبھا سکے کیونکہ کہیں ایسے مواقعہ آئے ذرائع کے مطابق کے ان میں اس واجی تعلق نہیں رہا تھا میاں بیوی والا لیکن اس کے باوجود بھی شعب ملک یہ چاہتے تھے کہ سانیہ مرزا کے ساتھ ان کا رشتہ یہ بندھن جڑا رہے اور وہ کسی قیمت پر الگ نہ ہو لیکن جو قسمت کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے ظاہر ہے ایش و ملک کا اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسا خاص کیریئر ادھر تھا نہیں کرکٹ سے ہٹ کر لیکن اگر سانیہ مرزا جس طرح سیاست کی ان کی باتیں ہو رہی ہیں اور سیاست کے معاملات ہو رہے ہیں تو اس میں ظاہر اسی باتیں کافی اٹریکشن ہوتی ہے سیاست کے معاملات میں اور سیاست میں بڑا پاور ہوتا ہے خاص طور پر بھارت جیسے ملک میں جا ڈیمکریسی اچھی ہے ہیلڈی ڈیمکریسی ہے تو وہاں پر ظاہری سی باتیں وہ ایک سٹار رہی ہیں اور ان کا ایک نام ہے ان کے فینز ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور خاص طور پر جب وہ پاکستان سے اپنا ناتا توڑ کر آئی ہیں تو لوگوں میں ایک الگ قسم کا جذبہ ہے کیونکہ وہاں پر انٹی پاکستان الیمنٹ بھی کافی حد تک پایا جاتا ہے بھارت میں پاکستان میں ایسی چیزیں نہیں ہیں لیکن وہاں پر ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ان کو سانیہ مرزا کو سوٹ کر رہی تھی اور شویب ملک کو سوٹ نہیں کر رہی تھی آپ کی سوالے سے جو بھی رائے ہو ضرور دیجئے گا کیا وہ بچے کے وارث کون ہے آپ کے خیال میں بچہ کس کے ساتھ رہنا چاہیے کیا سانیہ مرزا واقعی دوسری شادی کریں گی یا نہیں کریں گی کیا کسی سے آفیر تھا کیا اس میں گلتی کس کی تھی سانیہ مرزا کی تھی یا شویب ملک کی گلتی تھی آپ کے خیال میں یا دونوں ملکوں کے جو خارجی معاملات تھے وہ آڑے آئے یا کیا کہتے ہیں ان کے انڈرسٹیننگ کے ساتھ ہوئی آپ بھی کوئی ریلیشنشپ ان کا ہے آپ کے سوالے سے جو بھی رائے ہو ضرور دیجئے گا اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا تو کینلی اس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ